حسین دین ہے اور اس کا انگازہ انہیں خود بھی تھا اب میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں ہزاروں سیکلوں تقریریں ہو چکی ہیں کربلہ مولا کا واقعہ ہونے کے بعد آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہوتی رہیں گی مگر ایک سوال اٹھاتا ہوں اگر اس کا میں بھرکول جواب دے سکوں تو خاتمہ بالخیر کا طلبگار ہوں کی آپ دعا فرمائیں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا جو ویری ویری نیرس ٹو حسین کلوزر ٹو حسین اور حسین کے بعد امام اتنا امپورٹن پرسنلیٹی وہ بھی شہید نہیں گی امام زین العبدین سید ساجدین وہ شہید نہیں ہوئے جبکہ حسین کے بعد امام زین العبدین کے لیول کا اہلِ ویعت میں و کربلا میں کوئی دوسرا نہ تھا توجہ چاہوں گا جس امامت پر زین العبدین فائز تھے وہ امامت نہ علی اکبر کے پاس تھی نہ وہ قاسم کے پاس تھی نہ عباس علم بردار شہدار وفا کے پاس تھی جو امام زین العبدین کے پاس تو حسین کو مارنا امامت کی وجہ سے اگر ضروری تھا تو امام زین العبدین کو اس کے بعد شہید کرنا اور بھی ضروری تھا لیکن امام حسین کے بعد کسی کا شہید نہ ہونا ثبوت ہے دلیل ہے کہ اگر امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے پھر امام حسین نے شہادت میں تاخیر کیوں کی خور کی جگہ خود باہ جاتے اور امام حسین شہید ہو جاتے تو جیسے امام حسین کی شہادت کے بعد وقت کا امام شہید نہیں ہوا یہ بچے بھی شہید نہیں ہوتے نہ امام حسین کا بیٹا شہید ہوتا نہ امام حسین کا بیٹا شہید ہوتا پھر امام حسین نے گردن دینے میں تاخیر کی بلکل آخر میں کیوں اپنی گردن دی اس کا جواب تم نے تو اہلِ بیت کو پہچانا ہی نہیں جیسا سوچتے ہو ویسا انہوں کو بھی سمجھتے ہو ارے پاک کی اولاد ہے پاک ہے پلیت کی سمجھ میں کیسے آئے آپ غور فرمائیں کہ جن مکہ والوں نے پتھر برسائے راہوں میں کاٹے بچائے شابہ ابھی تعلیم میں دھائی سال تک محاصرے میں رکھا تیرہ سال تک مسلسل ظلم و ستم کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ لیکن آٹھ سال کے بعد جب مدینہ سے مکہ نبی کریم لوٹے ہیں مکہ کی پوری ریجم بدل گئی سارے ظالم سارے اردتی اچاری سامنے کھڑے ہیں مگر نبی سب پر رحمت کی نظر ڈال لیں وَأَنْتُمُ اتْتُلَقَا جَاوْ تُمْ سَبْ آزَادُ ہو میں نے ماف کر دیا ظالموں کو ماف کرنے والی نظر مزاج اسی رحمت اللہ علیہ بین کا یہ نواسہ ہے جستہ رسول رعوف الرحیم ہیں نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے ان کا نواسہ کب چاہے گا دشمن صحیح مگر یہ جہنم کی تعداد برحی تو میرا کیا پائے گا موقع دو سدھرنے کا موقع دو سنبھلنے کا اپارچنیٹی دو گائیڈنس پانے کا مقصد یہ تھا یزیدیوں تم کسی کو قتل نہ کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے اسی میں تمہاری بچہ سے فلاہ ہے بدل دو اپنے ارادے کو بدل دو اپنے ارادے کو اہلِ بہت کے خون سے اپنی تلوالوں کی پیاس نہ بجھاؤ خدمہ دیا سمجھایا موقع دیا لیکن محسوس ہوا کہ یہ سب بے شرمی کی انتہاں کو پہنچے ہوئے زدی یہ کلاب الدنیا بھی ہے کلاب اللہ عربی یہ دنیا کے کتے جہانم کے کتے برنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی رحمت اللیلہ لبین کا نوازہ رحمتِ عالم کا پروردہ نظر کرنا اپنے دشمنوں کو یہ بھی موقع دے رہا ہے کہ اگر تم کچھ لوگوں کو قتل کر کے اپنی تلوال کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں اہر دے رہا ہوں لو میں تمہیں ویب دے رہا ہوں لو میں آوان دے رہا ہوں لو میں اپنے انصار دے رہا ہوں اگر اسے بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو علی اکبر کی جوانی لے لو اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو عباس کے بازو لے لو اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو علی اصدر کا خون لے لو لیکن مجھ تک جلدی مت کرنا میں رحمتِ عالم کا نوازہ ہوں رحمت بھری نظر سے تمہیں محلت دے رہا ہوں مجھے مارنے میں اجلت مت کرنا اگر تم اتنے لوگوں کو شہید کر کے رک جاؤ تائب ہو جاؤ تو میں رحمت اللہ علمین کا نوازہ ہوں بیٹا ہوں میں محشر میں تمہارے ان گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہوں کیونکہ علی اکبر کا قاتل قاتلِ مومن ہے عباس کا قاتل قاتلِ مومن ہے قاتلِ حُر قاتلِ مومن ہے قاتلِ علی اصغر قاتلِ مومن ہے قتلِ مومن شدید ترین گناہ کے باوجود مغفرت میں کروا سکتا ہوں مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا میرا قتل قتلِ مومن نہیں قتلِ دین بن جائے گا اور قاتلِ دین کی مغفرت نہیں لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا ختم اللہ علی قلوبہم علی بسارہم جب اللہ تعالی نے ان کی سماعت پر بسارت پر پہرہ بٹھا دیا مہر لگا دیا اور حجت تمام ہو گئی جتنی محلتیں دینی تھی دی جا چکی جتنی مواقع فراہم کر لیتے ہو چکے جتنی بار ضمیر کو جگانا تھا جگا چکے لیکن ان مردہ دنوں میں ٹس سے مسجب کوئی نہیں ہوا تب بلاخر فیصلہ وہی ہوا اے نانا جان جو میں نے وعدہ کیا تھا نبھانے جا رہا ہوں اے پدرِ بزرگوار خیبر شکن جس نیت سے آپ نے پرورش کی ہے اس مقصود کی طرف جا رہا ہوں اے مادرِ مہربان خاتونِ جنہ جو سمجھ کر آپ نے دودھ پلایا تھا جو اس کا حق ادا کرنے جا رہا ہو نتیجہ کیا ہوا خیمے میں گئے اپنے دوالید کا اپنے نانا کا کپڑا لیا سر پہ ماما باندھا اور زیبِ تن ہو کر دلدل پر پائٹ کر خاندان کو آخری سلام کر کے میدانِ کارزار میں حسین اتر پڑے اے را لگائی گھوڑے کو ناز ہے کہ آج امام میرے اوپر ہے امام کو ناز ہے کہ گھولا بھی میرا وفادار ہے چل پڑے امام نے یزیدی لشکر پر جب حملہ کیا حملہ کیا وار کیا یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا ہیدری کچھار کا شیرِ نر جب بفار کر زیادی بھیڑیوں پر حملہ وار ہوا تو کشتوں کے پوچھتے لگا دیا لاشوں کا ٹھیل لگا دیا بھوکھا پیاسا حسین کھاتے پیتوں کو کٹتا ہوا چلا جا رہا ہے تلوار چمکی ہوا میں لہرائی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ حسین کے تنہا ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی تمام بجلیاں تلوار میں سما گئی ہوں ایسا لگتا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ذرفقار کی دھار میں آ گئی ہوں ایسا لگتا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اُڑ گیا ہو ایسا لگتا تھا کہ نوح کی کشتی اپنے نجات کا رخ دیکھ رہی ہے ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل میں فیرون غرق ہو رہا ہے یزیدی تباہ ہو رہے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کعبے کا رخ قبلہ کا کعبے کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا ہو ایک جگہ جمع ہوا کعبہ متحرک کعبے کو دیکھ رہا ہے ایک جمع ہوا کعبہ متحرک کعبہ کو دیکھ رہا ہے محبتوں کا قبلہ محبتوں کا قبلہ عقیدتوں کا کعبہ یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑا تلوار چلا رہا ہے ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر کررار کا بازو سما گیا ہو ایسا لگتا تھا جیسے فاطمہ زہرہ کا دودھ حسین کی رنگوں میں نیا خون بن گیا ہو ایسا لگتا تھا ایسا لگتا تھا آپ نعرہ بند کیجئے ایسا لگتا تھا جیسے تمام جنہ انتظار دے رہے ہیں دادے شجاہ دے رہے ہیں اور ان کی دعاوں میں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ صداقت سمن گئی ہے ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے پکڑ لیا ہے ایسا لگتا تھا کہ سیادت نے اپنے جلوے دیکھا دیئے ہیں ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں تنہا حسین میں جورت موسیٰ بھی ہے استقامت ابراہیم بھی ہے ارادہ اسمائیل بھی ہے اس وقت سامنے شیطان تھا اسمائیل کا ارادہ پہاو تھا اس وقت یزیدی فوج ہے حسین کا ارادہ پہاو ہے تلوار چلتی رہی تلوار چلتی رہی کشتوں کے پشتے لگتے رہے لاشوں کے ٹھیل لگا دیئے اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے اس تلوار کا رکنا یزیدی نقطہ نظر سے بہت ضروری تھا یہ تلوار رکے یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچائیں گے زیادی بھیڑیوں کو کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو میمنہ پہ حملہ آور ہوا تو میمنہ صاف ہو گیا شیرِ خدا میسرے کی طرح مروح کرتا ہے میسرہ صاف ہو گیا یزید کے قلب پہ حملہ کرتا ہے لشکر کا قلب صاف ہو جاتا ہے اب ہر پریشانی ابن ساد ابن زیاد پریشان ہو گئے شمر ذل جوشن حیران ہو گیا خولی مایوس ہو گیا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک ہی آدمی سب کی گردنے کرتا چلا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسی بن جائے کہ بیس ہزار کے لشکر جرار کو تنہا ایک آدمی نے شکست دے دیا اس تلوار کو رکنا چاہیے یہ تلوار رکنی چاہیے مگر اس تلوار کو روکا کیسے جائے وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی وہ تلوار جسے کلاشیں نہ روک سکی وہ تلوار جسے زینب و سکینہ کے ماریز خطر میں آ جانے کا اندیشہ نہ روک سکا وہ تلوار جسے علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی نہ روکے وہ تلوار جسے لٹا ہوا قاسم کا شباب نہ روکے وہ تلوار جسے اب باسرم بردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے وہ تلوار جسے معصوم اور ان اور شیر خوار بچہ علی ازغر کی موت نہ روک سکے اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا زمین بھی تائید میں ہے آسمان بھی حمایت میں ہے سزا بھی مدنگار ہے اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکھے پیاس سے نہ رکھے قتل سے نہ رکھے خیموں میں لاشیں لے جانے سے نہ رکھے اچانک وہ تلوار رک گئی وہ تلوار رک گئی پس یہی نازک سا مولت وہ تلوار رک گئی بھوک سے نہیں پیاس سے نہیں شہیدوں کی شہادت سے نہیں بہو بیٹیوں اور بہنوں کے خطرے میں جانے کے اندیشے سے نہیں رکھی وہ تلوار اس لئے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا اتر پڑے زخمی تیروں سے بدن چھلی نیزوں کی مار علی کا ایک شیر ان چنگلی کتوں میں گھر گیا آپ جانتے ہیں واقعی ایک شیر ہو اس کو دو ہزار کتے گھیر لے تو کن کن کتوں کو مارے زخم سے چور ہر بدن کے ہر حصے سے لہو یہ کیسا وضو ہے میرے امام ہمارے لیے امت کو بچانے کے لیے رسول پاک نے پیٹ میں پتھر پاند کے جو امت بنائی تھی اس کو بچانے کے لیے اتنی بڑی خورپا نہیں زمین پر گھرے سجدے میں یا زیدیوں نے سوچا بس یہی موقع ہے اگر یہ اٹھے گا شیر تو پھر مارے گا اسے اٹھنے نہ دو شقی القلب پتھر دلوں نے نبی کا قلبہ پہنچے ہوئے بھی نبی کے نواتے کو نبی کی جان کو نبی کی پہچان کو نبی کے پیٹے کو نبی کی نسل کو نبی کی اولاد کو نبی کے نور کو سجدی کی حالت میں ایسا وار گیا سرے مبارک تاڑے مبارک سجدہ ہو گیا اللہ منصہ اللہ منصہ اللہ منصہ اللہ منصہ وہی نائی نائی را جہاں کٹ گیا گر 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 گئی سنڈی مسلمان لو گر گر گئی کھوزی کرتا تھا جس کو تمہارا ہمارا نبی چوما کرتا تھا کھٹ گئی کعبہ کے پتر کو میرے نبی نے اگبار چوما جنیہ سوہد کو قیامت تک لوگ چوائیں گے لگر حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا بار بار چوما تھا تم کہتے ہو حسین کا گلہ کٹا حسین کا گلہ کٹا میری دل سے پوچھ بوسا گاہ مصطفیٰ کٹ گئی بوسا گاہ رسول کو کار دیا بہے ایک فردوہ بیمار پڑھا تھا بر برطانیہ میں میری باکہ خان آیا بیٹا دواری کسی طبیعتیں مجھے بڑا ترجیح ہوا میری ماں کی چوچا شریف میں میں انگلینڈ میں ان کو محسوس کیسے ہوا تو کسی نے سمجھایا یہ ممتا ہے یہ خون کا رشتہ ہے تو بیمار پڑ گیا تھا سر سب اندر پار خون کے رشتے نے ماں کے دل میں احساس گلا ارے جب با بیٹے میں احساس کا یہ رشتہ ہوتا ہے تو جب حسین کا گلہ کٹا ہوگا تو لب مصطفیٰ پہ کیا تُسے نہیں ہوگی حضرت عبداللہ ابن عباس روائے کرتے ہیں جو بحقیبے ہیں بشکات میں کیوں بلبوں بھی نیدوں میں سنوالے خواب میں دیکھا کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشہ ہے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا خون میں صبح سے اس میں چمہ کر رہا ہوں رسول مبارک کی ریشی مبارک پر ہمارک بالوں میں بکھرا ہوں ہاتھ میں شہرہ کربلا کا لہو کتنا دل دکھ گیا ہوگا رسول پاک کا سر کٹا کیسے بولو نہیں کہ پا رہا ہوں کسی اور گھر کا واقعہ ہوتا تو میں تفصیل سے پیان کرتا یہ غم تو میرے اپنے قاندان کا غم ہے یہ تو اہلِ بھائی کی عزمائش کا پس یوں سبجھو کہ نیزے پہ اس سر کو اٹھایا ظالم ہونے علیہ نیزے پہ اٹھانے کا ملک کس سمجھ میں آیا گردر کٹ گئی نیزے کو رکھا گا اس گلے میں جس سے رسول پاک کا لعبہ دہن گزرا تھا وہ گلہ جس سے خاتول جنت کا جنتی دو دو گزرا تھا جس پر علیہ مرتضی کے دیئے ہوئے لقمیں گزرے تھے امامانی مقام کے قلعے میں وہ گلہ کٹا ہوا دیکھا ہو گیا جب گلہ کٹا تھا ایک اسی میں لازلیا علیہ جسے نبی چھوپتے تھے اس پہ تم نے نوکے نیزہ یزیدیو تم نے کل بھی حسین کو ستایا تھا آج بھی ستا رہے ہو فرق یہ ہے کہ کل لوگ کے نیزہ سے تکلی پہنچائی تھی آج اپنی تقریروں میں لوگ کے زبان سے تکلی پہنچا رہے ہو لوگ کے قلم سے تکلی پہنچا رہے ہو یاد رکھو حسین نے امت کو اسی لیے بچایا ہے کہ ساری زندگی امت حسین پر قربان ہوتی رہے گی حسین پر ہم اپنی جان دیتے رہے گے نیزے پہ نیزے پہ اٹھا لیا یہ تو ہندوستان کا کوئی اتیچاری بھی نہیں کرتا نیزے پہ اٹھا لیا حسین کے سر مبارک کو لوگ کے نیزہ پہ رکھ کر اٹھا دیا جلوس نکالا لوگ کے نیزہ پہ بلند کر دیا عمام کا سر اور وہی سے میرا عمام اپنے خلابوں کو آخری درس دے رہا ہے اے میرے غلابوں دیکھو یزیدیوں کی بھیڑ میں یزیدیوں کے لشکر میں تیرا امام کا سر اوپر ہے تیرے امام کا سر اوپر ہے تیرے امام کا سر بلند ہے یعنی جن کا سر کٹا نہیں ان کا سر نیچے ہے جس کا کٹ گیا وہ سر بلند ہے جب ہی تو غریب نواز نے کہا سردان ندار دست دردست یزید حقاقی بناہ لا الہت زین وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العلمین صلات و سلام کے لئے کھلے ہو جائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ اور بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام مالیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ اے میرے مولا کے پیار نور کی آنکھوں کے تارے اب گسے سیر پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی صلاح والے کا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وَلَا عَلِكَ وَأَصْحَبِكَ يَا نُورَ اللَّهِ حضرات آٹھ مارچ کو اسی سمنان گارڈن سمنان گارڈن جو کمبلوٹ سے آگے ہے خواجہ پراپرٹی کے پاس